دنیا اور آخرت کے چشمدید انوکھے سچے واقعات کا مجموعہ جو دل کی اجڑی ویران دنیا کو بدل دیتے ہیں قبر میں بڑا سامپ ایک بدعیمال بدکے دار آتمی کی حقائط ہے کہ جس وقت وفوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کے لئے قبر کھدوائی دیکھا تو قبر میں ایک بہت بڑا سامپ موجود ہے پھر انہوں نے دوسری قبر کھدوائی دیکھا کہ قبر میں ایک بہت بڑا سامپ موجود ہے پھر انہوں نے تیسری قبر کھدوائی تو اس میں بھی وہ سامپ تھا غرض کے اس طرح کرتے کرتے تیس کے قریب قبریں کھو دی گئیں اور سب میں ویسا ہی سامپ نکلتا رہا آخر یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے تو مجبور ہو کر اس سامپ ہی کے پاس اس کو دفن کر دیا اور یہ سامپ اس کا برا عمل تھا عذاب قبر کے مطالق ایک اور واقعہ تقریباً پچیس سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت کا پاکستان میں انتقال ہوا اس کا جنازہ قبر میں لایا گیا جب قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا کہ قبر میں سامپ ہے لوگ ڈر گئے گھبرا گئے دوسری قبر کھو دی گئی دیکھ لیا کہ قبر سامپ ہے جب میت کو رکھنے لگے تو دیکھا کہ اس میں بھی وہی سامپ ہے جو پہلی قبر میں تھا تیسری قبر بنائی تو اس میں دیکھا تو وہی سامپ ہے جو پہلی قبر میں تھا کہنے لگے یہ چھوڑے گا نہیں اس لیے میت کو رکھنے کے لیے سامپ ایک طرف ہٹ گیا اور میت کو رکھنے کے لیے جگہ دے دی جب میت کو رکھ دیا گیا تو سامپ فوراں اٹھا اور کفن ہٹا کر اس میت کی زبان پکڑی سارے مجمع نے دیکھا سب پریشان ہو گئے اس کا شوہر بھی موجود تھا اس سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ مجھے برا بلا کہا کرتی تھی میں صبر کرتا تھا کبھی میں نے کوئی بدلہ نہیں دیا جواب نہیں دیا سب مجمع نے کہا کہ بھائی اس کی خطا کو معاف کر کے دعا مغفرت کر دو سب نے دعا مغفرت کی شوہر نے بھی اس کی خطا معاف کر کے دعا مغفرت کی اب جو دیکھتے ہیں تو سامپ نہیں ہے اس کے بعد فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالی عالم قبر کا منظر بندوں کو دکھلا بھی دیتے ہیں تا کہ وہ ڈریں اور برائی سے بچیں ایک اور واقعہ ہے میں نے گورکن بابا سے پوچھا بابا جی گناہگاروں کی قبروں کا بھی کچھ احوال بتائیں بابا جی افسردہ لہجے میں بولے ایسے آدمی کی قبر تیار کرتے ہوئے بہت مشکت کرنا پڑتی ہے قبر کی مٹی سخت ہوتی ہے تو کہیں پتھر قبر کی تیاری میں رکاوٹ بن جاتے ہیں آج کل قبروں کی کھدائی کے دوران سام پچھوں کا نکل آنا عام سی بات ہو گئی ہے کئی قبروں کی کھدائی میں میرے پیر جلنے شروع ہو گئے تھے میں نے اپنی زندگی میں قبر کی تیاری کے دوران قبر سے دھوان بھی نکلتے دیکھا اور آگ کے شولے بھی کئی قبروں میں تتفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتی بھی دیکھی ہے کئی قبروں کی کھدائی میں میرے پیر جلنے شروع ہو گئے تھے میں نے اپنی زندگی میں قبر کی تیاری کی دوران قبر سے دھوان بھی نکلتے دیکھا اور آگ کے شولے بھی کئی قبروں میں تتفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتی بھی دیکھی ہے اور کچھ قبروں کی چیخ و پکار بھی سن چکا ہوں یہ باتیں بابا جی میرے مختلف سوالوں کے جواب میں مجھے بتا رہا تھا اور عالم تصور میں میں اپنی قبر کی فکر میں لگ گیا کہ نہ جانے میری قبر سے روشنی نکل کر گورکن کا وجود روشن کرے گی یا اس گورکن کے پیر جلال ڈالے گی اور پھر کیا خبر قبر بھی نصیب ہو کے نہ ہو پاکستانی مشہور رائٹر ایک واقعہ تحریر کرتی ہیں کہ انیس اگست انیس سے باون کو پاکستان کی گورنر جنرل ملک علام محمد فوت ہوئے ان کی وسیعت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا لہٰذا انہیں امانتن کراچی میں سپرت خاک کر دیا گیا کچھ عرصے بعد وسیعت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر فوج کے کیپٹن پولیس اہلکار دو گورکن اور غلام محمد کے قریشی رشتدار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے گورکن نے جیسے ہی قبر کھو دی اور تختیں ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سامپ چکر لگاتا دکھائی دیا گورکن نے لاتھی سے اس سامپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بج گیا پولیس کے سب انسپیکٹر نے اپنی پستو سے چھے گولیاں داغ دی مگر سامپ کو ایک بھی گولی نہ لگی ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی لیکن دو گھنٹے بعد جب دوبارہ قبر کھو دی گئی تو سامپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا چنانچہ باہمی صلاح مشورے کے مطابق سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں بلکہ قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شایع ہوئی جو کچھ یوں تھی لے جائی جا سکی اور وہ اب کراچی میں ہی دفن رہے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے ہم نے دفن کرنے کے لئے قبر کھو دی تو اس میں ایک کالا سامپ نظر آیا دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ قبر کھو دی تو ان دونوں میں بھی ویسا ہی سامپ موجود ہے اب ہم کیا کریں فرمایا ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو جسام اس کے کسی عمل کے نتیجہ میں ہے اگر ساری دنیا میں بھی قبریں کھو دو گے تو ہر قبر میں یہی سامپ موجود پاؤ گے چنانچہ ساتھیوں نے دفن کر دیا اور واپسی میں اس کی بیوی سے اس کے حالات دیافت کیے بیوی نے کہا وہ غلہ کی تجارت کرتا تھا روزانہ کھانے کے لئے غلہ نکالتا اور اس کے بقدر کنکری اور لکڑی بغیرہ ملا دیتا تھا قبر کا سامپ اسی کا نتیجہ تھا ایک اور عبرتناک قصہ ہے عمر بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں مدینہ میں کوئی شخص تھا اور وہیں کسی معلہ میں اس کی بہن رہتی تھی بہن کا انتقال ہو گیا دفن کرنے کے بعد گھر آ کر خیال آیا کہ روپیوں کی ہتھیلی قبر میں گر گئی کسی کو ساتھ لے کر قبرستان گیا قبر کھولی تھیلی مل گئی بھائی نے اس شخص سے کہا ذرا اور کھولو دیکھوں بہن کا کیا حال ہے چنانچہ کھول کر جھانکا تو دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے فوراں قبر کو بند کر دیا اور والدہ سے بہن کا حال دریافت کیا والدہ نے منع کیا لیکن بھائی کے اسرار پر بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو اٹال کر پڑتی تھی اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی اور رات کو جب لوگ سو جاتے تو دروازوں پر کان لگا کر باتیں سنتی تھی تاکہ دوسروں سے بیان کریں اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مردہ چیتا ہے انسان کے سوا ہر ایک اس کو سنتا ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے اگر وہ مردہ نیک ہے تو اپنے لے جانے والوں سے کہتا ہے جلدی کرو جہاں لے جا رہے ہو جلدی کرو اگر تم اس کو دیکھ لو تو خود تم بہت اجلت کرو گے بدکار مردہ کہتا ہے جلدی نہ کرو اگر تم اس جگہ کو دیکھ لو تو ہرگز مجھے وہاں نہ لے جاؤ گے دفن کے بعد دو فرشتے آتے ہیں سیاہ فام نیلی آنکھوں والے سر کی جانب سے نمار ہوتی ہے کہتی ہے اہدھر سے نہ آؤ کیونکہ اس قبر کے خوف سے راتوں کو یہ شخص نماز میں مشغول رہتا تھا پیروں کی جانب سے والدین کی اطاحت مانع ہوتی ہے داہنی جانب سے صدقہ بائیں جانب سے روزہ رکھتا ہے زندگی چند روزہ ہے آج زندگی اور تندرستی میں موقع ہے کہ قبر اور حشر کے لئے کچھ کر لیا جائے مرنے کے بعد قبر میں انسان کچھ نہ کر سکے گا ایک مرتبہ بھی کلمہ شہادت یا کوئی تسبیر پڑھنا چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی دنیا کے زندگی راس المال اصلی پونجی کی طرح ہے اس کے ہوتے ہوئے انسان سب کچھ کر سکتا ہے جس طرح پونجی ختم ہونے کے بعد تجارت کرنا دشوار ہو جاتا ہے اس طرح زندگی ختم ہو جانے پر کوئی عمل کرنا نہ ممکن ہو جائے گا آج محنت کر کے کچھ کمانے کا وقت ہے تو انسان غافل ہے کل انسان کچھ کرنے کا خواہش کرے گا لیکن وقت نکل چکا ہوگا دوستو یہ میری آپ کی فانی زندگی کی حقیقتیں ہیں جو میں آپ موثنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں نے زندگی کی رنگینیاں بھی دیکھی ہیں اور اندھیر راتوں میں قبرستانوں کے سناٹے بھی قبر ہمارا وہ مستقل گھر ہے جس میں ہمارا سور کے پھونکے جانے تک رہنا مقدر ٹھہر چکا ہے کبھی کبھی اپنے عارضی دلوں کو موالینے والوں گھروں کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر کے قبرستان جہاں میں اور آپ اپنی مستقل رائشت اختیار کرنے والے ہیں وہاں جا کر قبرستانوں کے مکینوں کی رہائشگاہوں کو بھی دیکھایا کرو اور اپنی رہائشگاہ کا پلات بھی دیکھا کرو اور اس میں اپنی رہائش کے لیے خیالوں اور تصور میں تانے بانے بھی بنتے رہا کرو میرے عزیزو قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے جس میں آپ کو دو گز کا پلات بغیر ترکیاتی کاموں کے ملتا ہے جہاں ہر فرق کو اپنے پلات میں باؤنڈری وال مین گیٹ گیس بجلی ٹیلی فون سیوریج اور کشالہ سڑکوں کا انتظام خود کر کے آنا پڑتا ہے لہذا کیا یہی اچھا ہو کہ جب میں اور آپ اپنے مستقل گھروں کو جائیں تو سارے انتظامات پہلے سے کر رکھیں ہوں اور اس قبر میں استقبال کرنے بھی ہم سے پہلے وہاں موجود ہوں کمی ہو تو صرف میری اور آپ کی آمد کی اللہ ہم سب کی اس آنے والی منزل کو آسان بنائے آمین موسیقی 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 موسیقی